خدا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہزار نعمتیں کسی بھی آپ بچے سے پوچھ لیں کہ خدا کی نعمتیں کیا کیا ہے تو وہ آپ کو گناہنا شروع کر دے گا ساری نعمتیں آپ چھوڑے ہیں دنیا کی صرف اپنے جسم کے اوپر ایک مرتبہ نگاہ کر لیں تو آپ کو اپنے ہی جسم کے اندر خدا کی کتنی بیش بہا اور مہنگی ترین نعمتوں سے خدا نے آپ کو اور ہم کو مالا مال کیا ہے مطلب یہ آنکھ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے سے آپ دنیا کے حسین نظارے دیکھ رہے ہیں اس ہی آنکھوں کے ذریعے سے آپ مکہ و مدینہ رسول کی قبر کو دیکھ رہے ہیں مولا کائنات کے حرم کے دیکھ رہے ہیں یعنی یہ آپ کو خدا نے کتنی بڑی نعمت دی ہے دل دیکھ لیں گردے دیکھ لیں ہاتھ دیکھ لیں بال دیکھ لیں یعنی یہی ساری چیز ہے کہ انسان خرید خرید کے اپنے آپ کو بنانے شروع کر دے تو شاید بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ انسان بنے گا کہ جو اللہ نے مفت میں جو ہے اس کو اتنی بڑی نعمت دے دی خدا تو وہ ہے جو خالق کائنات اس ساری نعمتوں کو بنانے والا ہے اب جس نے نعمتیں دی ہیں اور صاحب نعمت بھی وہی ہے تو یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی شخص میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے بعد میں کوئی مثال پر اتراز نہ کر دے کہ کوئی اگر جو ہے وہ بہت پیسے والا انتہائی مالدار شخص اپنے کسی نوکر کو جو ہے وہ سو روپے دے اور شام کو کہے کہ بتاؤ تم نے وہ حساب دو سو روپے تم نے کہا خرج کیا تو ایک مرتبہ نوکر بھی کہے گا نا کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینکوں میں پڑے میں ایک سو روپے دیا ہے اس کے بارے میں بھی صبح دیا ہے اور شام کو پوچھتا کہ بتاؤ خرج کہا کیا تو جب یہ ہم عام انسان کے لیے جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تو یہ خدا کے لیے کیسے لائق ہے خدا تو وہ ہے کہ جو ساری اچھائی خدا میں ہیں کوئی برائی اس کے اندر نہیں کوئی عیب اس کے اندر نہیں تو یہ تو معظلہ ایک طرح کا عیب ہے نا کہ اتنی نعمت ہونے کے باوجود یہ ایک دنیا نہیں پتہیں کتنے عالم خدا نے ایسے بنائے ہیں اتنا طاقتور اور باقدرت صاحب اختیار اور ایک اپنے کمزور سے بندے سے پوچھے کہ بتا دنیا میں کتنی روٹی کھا کے آیا ہے کتنا پانی پی کے آیا ہے کتنی آکسیجن ہی انہل کی بھئی تو ہماری شان کے حساب سے نہیں یہ اسی چیز سے پریشان ہو کے ایک شخص آیا صادق آل امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں قرآن کے بعد یہ کہا کہ فرزند رسول یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی گمراہ وہ ہوا کہ جس نے قرآن کو اہل بیت کے علاوہ سمجھنے کوشش کی کامیاب وہی ہوا کہ جس نے جو ہے وہ رسول کی حدیث پر عمل کیا قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھا سورہ تقاصر کی آخری آیت کا جس کو میں نے سرنامہ کلام کی طور پر آپ پیسان نے پیش کیا ہے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے فرزند رسول یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی خدا کہہ رہا ہے قیامت کا ذکر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اور پھر اس دن تم سے ضرور بضرور جو ہے وہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا لام بھی تاقید نون بھی تاقید یعنی کسی طرح کی جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ انسان اس سے فرار کر جائے اور اس سے ہی سوال نہ ہو سب سے ہی سوال کیا جائے گا نعمتوں کا تو کہا کہ یہ اللہ کی شان کی مطابق ہے کہ روز قیامت اللہ پوچھے حساب کتاب لے پوچھے بتاؤ کتنی روٹی کھا کیا ہے کتنا گندوں استعمال کیا کتنی آکشن استعمال کی تو جب یہ عام انسان کے لئے زیبہ نہیں ہے تو یہ اللہ کے لئے کیسے زیبہ ہے تو چھٹے امام صادق اہل امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہاں نعمت سے مراد یہ دنیا کی زہری نعمت نہیں ہے بلکہ اس نعمت سے مراد یہ ہے وہ ہماری ولایت ہے کہ روز قیامت تم سے ضرور بزرور جو سوال کیا جائے گا وہ ولایت کی بارے میں کیا جائے گا